حضرت نیہا پوچھ رہی ہے یوٹیو پر کہ بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں پوچھ رہی ہے کہ اسلام میں بچہ ایڈاپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ فرمائیے اور کیا یہ سب جائز ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل یہ متبنہ کہتے ہیں عربی میں اس کو لے پالک اردو میں کہتے ہیں ایڈاپٹ بچہ کہتے ہیں انگریزی میں تو بلکل بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے اگر اولاد نہیں ہیں بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت معاشروں کے اندر یہ بلکل عام رواج تھا کہ بچہ ایڈاپٹ کرتے تھے تو بلکل آپ جو وہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے باقی یہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا دودھ پلا دیں اس کو تو وہ رضائی آپ کی اولاد ہو جائے گا اس صورت میں جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ پردے داری کے مسائل پیدا نہیں ہوگے جب وہ بالغ ہوگا لیکن اگر جو آپ کے دودھ نہیں آتا تو آپ اپنے اس میں یہ کہ اگر آپ لڑکی لینا چاہتی ہیں لڑکی لینا چاہتی ہیں تو شوہر کے کسی بھی شوہر کی بھابی کا دودھ پلا دیں شوہر کی بہن کا دودھ پلا دیں شوہر کی ماں کا دودھ پلا دیں تو اس صورت میں وہ لڑکی کا کوئی پردہ نہیں رہے گا آپ کے شوہر سے جب وہ بالک ہو جائے گی کیونکہ وہ رضائی رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ رضائی رشتے دودھ کے رشتے ایسی ہوتے ہیں جیسے خون کے رشتے ہو جاتے ہیں زیادہ وہ محرم ہو جائے گی اور اگر لڑکا لینا چاہتی ہیں تو آپ اپنے خاندان میں سے اپنی بھابی ہے آپ کے اپنی کوئی بہن ہے آپ کے اپنی خالہ ہے آپ کے اپنی امہ ہے اس کا دودھ پلا دیں تاکہ وہ پھر آپ کے ساتھ اس کا رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا تو وہ لڑکا جب بالک ہو تو آپ کا محرم ہوگا تو آپ سے کوئی پردہ داری نہیں ان چیزوں کا بس لحاظ رکھیں بالکل آپ اس صورت میں بچہ جو ہے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور بالکل اس کی اجاتی اسلام میں ہے اور کرنا چاہیے بہت شکریہ موسیقی